ہوا کی بیٹھیاں ویشی درندوں سے غیر محفوظ لاہور میں خواتین اور کم سن بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے باقیات بڑھنے لگے ایک ماہ میں ستائیس خواتین مختلف باقیات میں جنسی تشدد کا نشانہ بنی روا بارہ سب تک سات کم سن بچے جنسی زیادتی کا نشانہ بنے پنجاب فورنزک سائز اینجنسی روا سال جنسی تشدد کے کسی ایک بھی باقی کی ریپورٹ پولس کو نہ بجوا سکی ہربنزپورا میں خاتون سے تنازہ دو جانے لے گیا مخالفین نے فائرنگ کر کے دو افراد کو موت کے ایک بھارٹ اتار دیا مقتولین کی لاحشے پوس موٹم کے لیے مردہ خانے منتقل پولس کا کہنا تھا مقتولین کے قبضے سے اسلحہ بھی برامت ہوا لاہور اے ووٹ پر مسافروں کا کرونا وائرس کا ابتدائی ٹیسٹ اب ازابی سے اللہور آنے والے چار مسافروں میں پلو اور بخار کی علامات پائے گئی مزید تشغیش کے لیے مسافر سرویسس پتال منتقل چاروں مسافر اب ازابی سے اتحاد ایر کی پرواز ای وائی دو چار تین سے لاہور پہنچے تھے مسافروں میں دو چینی اور دو پاکستانی طالبین مسافر ہیں کرونا وائرس کے خدشات چین کے لیے فضائی ٹریفک میں مسلسل کمی چائنا ساؤڈرن ائر لائن نے لاہور سے ایرمچی دو طرفہ پروازیں موطل کر دی پروازیں اٹھائیس مارچ دوزار بیس تک بند رہیں گی ادھر محکمہ پرائمری ہیلتھ کے ہنگامی تیاریاں دیٹریٹر جنرل ہیلتھ میں کرونا کی مویٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم سیکیٹری پرائمری ہیلتھ کیپٹرن ڈیٹائیٹ محمد عثمان کہتے ہیں صوبے میں اب تک بارہ مجتبہ مریض سامنے آئے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کا تحال کوئی کیس کنفرم نہیں ہوا اورج لائن میٹرو ٹرین قومی خزانے پر مزید بوچ پنجاب ماس ٹرانزیڈ اتھارٹی نے اورنج ٹرین کو فعال کرنے کے لیے چار ارب روپے مانگ لیے پنجاب ماس ٹرانزیڈ اتھارٹی کا محکمہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے محکمہ خزانوں کو مورا سرسال اورنج لائن ٹرین کو فعال رکھنے کے لیے ہر تین ماہ بھاہ دو ارب چودہ کروڑ اٹھائیس لاک اضافی خرچ کیے جائیں گے پنجاب حکومت کو داخلی محاص پر بڑے چیلنج کا سامنا معاملات حضنا ہونے پر اتحادیوں کا قرآن جماعت سے ڈیڈ لاک پر کرا مسلم لیگ قوف کی آئندہ کی حکمت عملی کے لیے مشابہ ہے تو در وزیراعظم کے بلابے پر گورنر چودی سرور اور وزیراعظمان بزرہ اسناب آج چلے گئے ائرپورٹ پر ملاقات میں اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کا اضافی ملدیاتی انتخاب اتحادیوں سے مل کر لڑنے کا دھاویٰ اتحادی واضح یہ بات کرتے ہیں کہ ہم حکومت کو گرانا نہیں چاہتے ہم حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ان کی جو تحفظات ہیں انشاءاللہ ان تحفظات کو ہم فرور کریں گے اور ان کو ساتھ لے کریں انشاءاللہ پنجاب میں بھی اور فیڈل گولمنٹ میں اپنے اتحادیوں کو ہم سے ساتھ لے کر آگے عمران خان اتحادیوں پر اعتماد کریں فسادیوں سے دور رہیں عمرہ دائیگی پر روانگی سے قبل چورتری شجاہت حسین کا وزیراعظم کو مشورہ بولے فسادیوں نے ہر دور میں نفرت اور انتشار کی سیاست کی حکومت سے اتحاد پر قائم ہیں اور رہیں گے میاں نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کی تازہ کیا ہے تازہ لیبارٹری ریپورٹ کہاں ہے ریپورٹ کو نہ وکمل کراتے دیا صحابق وزیراعظم کے پلیٹ لیٹس کی کمی کے آرزے سے آگاہ نہیں کیا گیا بورڈ نے اپنے اعتراضات پنجاب حکومت کو بھیج دیا ادھر وزیر سانت اسلام اقبال کہتے ہیں میاں صاحب کہہ رہے ہیں بیٹی کے بغیر آپریشن نہیں کراؤں گا اب کیا پورے ٹبر کو آپریشن کے لیے باہر بجوا دیں لاہور ہائی کورٹ سے ایک اور کیس میں حمزہ شہباز کی زماعت منظور جسس سید مظاہر علی اکبر نقفی کی سبراہی میں دور اپنی بینجلے رمضان شگر ملز کیس میں زماعت منظور کی دورانے سماعت ادھات نے ریمارکس دیئے لگتا ہے بہت ہی عالی میار کی تحقیقات ہوئی ہیں کیوں نہ تحقیقات کرنے والوں کو پرائیڈ آف پرفارمنس دیا جائے میانات کی کاپی دے رہے ہیں کیا کاپیوں پر فیصلہ کرنا ہے اساس آجات کیس میں درخواست زماعت پر سماعت گیارہ فروری تک ملتبی ابارہ کتوں کے کٹنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ چوبیس گھنٹوں میں کتے کے کٹنے سے مزید بیاریس کیسے سامنے آگئے رمہ سال اب تک دو ہزار سے زائد متاثر شہری ہسپتال پہنچے مشتر کالونی کے علاقے میں نالے میں کام کرنے والے مزدور پر مٹی کا توضہ کر گیا پندرہ سالہ زہیب مونیر جاہ بہاق سولہ سالہ عثمان زخمی زخمی عثمان کو جنر اسپتال متخل کر دیا گیا پر اسو کام کا کہنا ہے جاہ بہاق ہونے والا زہیب بالد کی ہمراہ کام کر رہا تھا وزیر صحت کی زیر صداد فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی میں سینڈیکیٹ کا اجناس گنگا رام اسپتال میں مذر اینڈ چائل اسپتال کا جلد سنگ بنیاد رکھنے کا حکم اجناس میں مختلف ایم او یوز کی بھی منظوری میڈیکل یونیورسٹی میں جدید طرز کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ بنانے اور سرکاری نجی طبیت اور اسکاہوں کے الہاق کی بھی منظوری افاقی وزیر براہ نجکاری میاں محمد سومروں کی زیر ستارت اجلاس پنجاب میں نجکاری کے عمل میں ہائل رکاوٹوں کے کبانین میں ترامیم پر ہوت پنجاب حکومت کو حویلی بہادر شاہ پاور پلانٹ سرویسس انٹرنیشنل ہوتیل لاہور اور دیگر اساسوں کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت لاہور کالج ویمن یونیورسٹی میں نئے بلوک کے فتح کی تقریب ہائل ایڈوکیشن کمیشن کے تعاون سے تعمیر کیے گئے بلوک سے کم ہو بیش ایک ہزار نوستو سے زائد طلبہ طالبات مستفید ہوں گے گورن پنجاب کی پنجابی کانفنس کے نکات پر وائل شاہ سروف مبارک باق بولے پنجابی زبان بول کر فخر محسوس کرتا ہو انجومن تاجران اور پاکستان اور انجومن تاجران لاہور کا اجلاس انجومن تاجران کا حکومت کی شناحتی کارٹ کی شرط ماننے سے انکار مجاہد مقصود بڑھ کہتے ہیں حکومت تاجروں کو ریلیف کے وجہے تکریب دے رہی ہے شناحتی کارٹ کی شرط کے خلاف انجومن تاجران کا اتجاج کا اندیا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے زیر اعتمام کرونا وائرس اور قومی ذمہ داری کے عنوان سے سیمینار صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشید چینی کانسل جنرل کی خصوص سے شئرکار کہتے ہیں ہم نے باروقت غیر معمول اقدامات اٹھائے پاکستانی طلبہ کی بہتر دیکھ کر دیکھ بھال کر رہے ہیں پانچ روزہ چونتیسویں لاہور انٹرنیشنل بک فیر کا آغاز شیئرمن پیمرہ محمد سلیم بیگ نے بک فیر کا فتا دیا کہتے ہیں سوسائٹی میں کتابیں پڑھنے کا کم ہوتا رجحان تشبیشناک ہے لاہور کے کتب میلے میں شہریو کا جوش و خروش دیکھ کر خوشی ہوئی بولے آئندہ چار ماہ تک نئے چینلز کے لائسنس دی جائیں گے کسی بھی انفرادی یوٹیوب چینل پر پابندی آئیت نہیں کر رہے نیشنل کالیج آف آرٹس کے زیر اعتبام یون اکجہتی کشمیر کے حوالے سے سامینار کشمیر لیبریشن فرنٹ کی سربرا یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی خصوص شکر ادھر کینیٹ کالیج میں کشمیروں سے زہر اکجہتی کے لیے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی زنجیر بنانے میں طالبات کی قصیر تعداد نے حصہ نہیں اور غنی سیرامکس وان ڈے کرکیٹ ٹورنمنٹ ایس اے کول کی پنجاب یونیورسٹی ٹیم کو سات دکٹوں سے شکست ایس اے کول کی ٹیم نے مطلوبہ حدف تین کھلاریوں کے نقصان ترپورہ کیا ابھارہ کتوں کے کٹنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ چوبیس گھنٹوں میں کتے کے کٹنے سے مزید بیاریس کیسے سامنے آگئے رمہ سال اب تک دو ہزار سے زائد متاثرہ شہری ہسپتال پہنچے مشتر کالونی کے علاقے میں نالے میں کام کرنے والے مزدور پر مٹی کا توضہ کر گیا پندرہ سالہ زہیب مونیر جاہ بہاق سولہ سالہ عثمان زخمی زخمی عثمان کو چنلسپتال متخل کر دیا گیا پوریسو کام کا کہنا ہے جاہ بہاق ہونے والا زہیب باند کی ہمراہ کام کر رہا تھا وزیر صحت کی زیر صدا عطفاتمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی میں سنڈیکیٹ کا اجلاس گنگا رام ہسپتال میں مذر اینڈ چائل ہسپتال کا جلد سنگ بنیاد رکھنے کا حکم اجلاس میں مختلف ایم او یوز کی بھی منظوری میڈیکل یونیورسٹی میں جدید طرز کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ بنانے اور سرکاری نجی طبیعت اور اسکاہوں کے الہاق کی بھی منظور وفاقی وزیر براہ نجکاری میاں محمد سمرو کی زیر صدارت اجلاس پنجاب میں نجکاری کے عمل میں ہائل رکاوٹوں کی کبانین میں ترامیم پر ہوت پنجاب حکومت کو حویلی بہادر شاہ پاور پلانٹ سرویسس انٹرنیشنل ہوتیل لاہور اور دیگر اساسوں کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی میں نئے بلوک کے فتح کی تقریب ہائی ایڈوکیشن کمیشن کے تعاون سے تعمیر کیے گئے بلوک سے کم ہو بیش ایک ہزار نوستو سے زائد طلبہ طالبات مستفید ہوں گے گورن پنجاب کی پنجابی کانفنس کے نکات پر وائل شاہ سروف مبارک باق بولے پنجابی زبان بول کر فخر محسوس کرتا ہو انجومن تاجران اور پاکستان اور انجومن تاجران لاہور کا اجلاس انجومن تاجران کا حکومت کی شناحتی کارٹ کی شرط ماننے سے انکار مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں حکومت تاجروں کو ریلیف کے وجہے تکلیف دے رہی ہے شناحتی کارٹ کی شرط کے خلاف انجومن تاجران پہ تجاج کا اندیا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے زیر اعتمام کرونا وائرس اور قومی ذمہ داری کے عنوان سے سیمینا سوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشی چینی کانسل جنرل کی خصوصی شئرکار کہتے ہیں ہم نے باروقت غیر معمول اقدامات اٹھائے پاکستانی طلبہ کی بہتر دیکھ کر دیکھ بھال کر رہے ہیں